زلجہ کی نو تاریخ کو حرف کا روزہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کا دن کے روزہ جو بھی رکھے گا اس کے دو سال کے گناہ معاف ہوں گے پچھلے سال کا بھی موجودہ سال کا بھی اب عرفہ کون سا ہے نو تاریخ کو آجی لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہم اس دن آت تاریخ رہتی ہماری عام طور پر ایک دن ہم پیچھے رہتے اب ان کا خیال کرے تو ہمارا روزہ آٹھ تاریخ کو ہو جاتا ہے اور اگر ہم اپنے حساب سے رکھے نو تاریخ کو روزہ رکھتے میں بھی ایک زمانے تک یہی کہتا تھا عرفہ کا روزہ جیس دن وہ عرفہ ہے اس دن رکھنا لیکن بہت تحقیق کے بعد معلوم ہوا نہیں ہماری حساب سے عرفہ کا روزہ رکھنا ہماری حساب سے عرفہ کا یہی صحیح بات ہے بعض لوگ ایسا ہیں جو انڈینیشہ ملائیشہ وغیرہ کے اندر عرفہ نہیں ہوں ابھی کھڑے نہیں عرفہ میں ان کا روزہ شروع ہو جاتا اور کچھ لوگ ایسے ہیں سترہ گھنٹے کا فرق ہے جیسے امریکہ وغیرہ کے طرح ادھر چلے جائیں گے تو عرفہ ختم ہو گیا اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہوتا یہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے ان کے حساب سے رکھے جو سب کے لئے ٹھیک ہے ان کے لئے بھی ٹھیک ہے انڈینیشیا والوں کے لئے بھی اور امریکہ لاٹین امریکہ میں رہنے والوں کے لئے بھی نو تاریخ کا روزہ پڑھتا اس لئے میرا آخر میں یہی فیصلہ ہوا کہ نو تاریخ کو ہمارے حساب سے روزہ رکھنا ہے عرفہ حاجیوں کے لحاظ سے نہیں یہی صحیح بات مجھے سمجھ میں آئی